موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو فاروقی وی لاغز آج ایک خبر کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ چند روز کے لیے سندھ گورنمنٹ میں ون فارٹی فور بین لگا دیا ہے یعنی کہ ویپن کیری بین لگا دیا ہے اور اس دوران اسلحے کی نمائش پر پابندی ہوتی ہے اس بات میں یاد رکھیں کہ لائسنس کیری کرنے پر اصولاً کوئی پابندی نہیں ہوتی اس طرح کے کوئی بھی بین لگتا ہے بار ہاں میں بتا چکا ہوں بہت سے ویڈیوز سے انہیں موجود ہیں اس کے اوپر لیکن یہ سوال ریپیٹیڈلی آتا ہے کہ ون فارٹی فور لگا ہوا ہے کیا ویپن کیری ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یا ویپن کیری کرنے کے کیا تاریخگار ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی ویپن کیری کرنے پر پابندی نہیں ہوتی آپ اپنا ویپن کنسیلڈ مینر میں سال کے تین سو پیسٹ دن لے کے ٹریول کر سکتے ہیں شرک یہ ہوتی ہے کہ ویپن کنسیلڈ ہو نظر نہ آئے اور اس میں ایک بات کا اور بھی میں جواد دوں جو کہ مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ رائیفل کو کیسے کنسیل کریں رائیفل کیری کر رہے ہیں تو کس طرح کنسیل ہوگی تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا رائیفل ہوگئی شوٹ گن ہوگئی تو اس کو کنسیل کرنا تو پاسیبل ہوتا نہیں ظاہر ہے آپ کنسیل نہیں کر سکتے لیکن آپ اسے اگر لے کے چل رہے ہیں تو اپنی گاڑی کے اندر رکھیں گے اسے گاڑی کے اندر رکھیں گے اور اس کی جو بیجا نمائش ہے وہ نہیں کی جائے گی یعنی کہ جب آپ موف کر رہے ہوں گے تو گاڑی کے ہڈ کے اوپر جیسے لوگوں نارملی جو پیچھے کا احساسہ ہوتا ہے ویگو وغیرہ کا تو اس کے اندر پیچھے لے کے چل رہے ہوتے ہیں یا دکھا رہے ہوتے ہیں اس پر پابندی ہوتی ہے لیکن اگر وہ کیس کے اندر یا وہ جو ڈکی ٹائپ کا بنا ہوتا ہے یا کچھ بھی گاڑی میں جو بھی ایسی جگہ موجود ہے جہاں پہ ویپن کو رکھا جا سکتا ہے تو آپ ویپن کو رکھ سکتے ہیں وہاں پہ تاکہ ایزیلی ایکسیسیبل ہو باقی رہی پسٹل اور ریولورز وغیرہ کی بات جو چھوٹے ہاتھی آ رہے ہیں ان کو تو ظاہر ہے آپ کنسیل کیری بھی کر سکتے ہیں لگا بھی سکتے ہیں پر شرط یہ کہ وہ نظر نہ آئیں اور وہ چھپے رہے ہیں نمائش پر پابندی آج سے نہیں یہ ایک زمانے سے ہے تقریباً بیس سال سے بھی زیادہ اس کا ٹائم ہو رہا ہے دوہزار ایک سے غالباً یہ ہے یہ نمائش پر پابندی لگی ہوئی ہے اور یہ بلکل صحیح بھی ہے برینڈیشنگ آف ویپن یا ڈسپلی آف ویپن پر پابندی ہے وہ لوگ جو کہ گارڈز ہیں یا اپنی ورک پریمیسز کے اطراف میں اسلحہ لے کے چلتے ہیں اس پہ ابھی بھی پابندی نہیں ہے اس ویڈیو کے اندر میں تقریباً تمام پوائنٹس کو کوشش کر رہا ہوں کہ کور کر لوں اور امید ہے کہ یہ آپ لوگ کے تفصیلی آپ کو یہ جواب مل جائے گا کہ وہ لوگ جو کہ گارڈز وغیرہ ہیں یا بینکس میں ہیں یا مختلف اس طرح کی مقامات پہ ہیں کسی بلڈنگ کی سیکیورٹی ہو رہی ہے تو اب بلڈنگ کے پیرامیٹر کے ارد گرد وہ اسلحہ لے کے بالکل چل سکتے ہیں انہیں کوئی اس میں قاباہت نہیں ہے اور اسلحہ دکھے بھی تو کوئی پابندی نہیں ہے لیکن یہ نہیں کہ وہ روڈ پہ اسلحہ لے رہا رہے ہیں باہر جا کے اس بلڈنگ کے ہٹ کے روڈ کے اوپر اسلحہ لے رہا رہے ہیں یا گاڑی میں لے کے کھلے آم لے کے چل رہے ہیں تو اس پر ون فورٹی فور بین کے دوران یہ پابندی ہوتی ہے اور چونکہ ایک نظام یہاں پہ چلا ہوا ہے ہمارے پروونس پہ خاص طور پہ سندھ پروونس پہ کہ اس دوران پرمٹ ایشو بھی نہیں کیے جاتے تو عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جب بھی بین لگتا ہے اس میں پرمٹ ایشو کرنا بند کر دی جاتے ہیں جبکہ یہ پرمٹ ہوتا ہے اسی لیے کہ جب ون فورٹی فور لگی بھی ہو اس دوران بھی آپ ویپن کیری کر سکیں ویسے آپ کے آرمز لائسنس کے آخری پیجز جو ہیں جن میں ہدایات لکھی ہوتی ہیں اس کے اندر تفصیلی ہدایات موجود ہیں میرے سابقہ ویڈیو سے بتائی ہوئی ہے کہ کون کون سے پوائنٹس سے ریلیٹ کرتے ہیں وہ تمام باتیں یہ کلیئر کرتی ہیں کہ آپ کسی بھی صورت میں کہیں بھی ویپن لے جا سکتے ہیں کہیں بھی سے مراد وہ مقامات ایکسلوڈ کیے جائیں گے جس کے اندر کوئی مذہبی اجتماع ہو رہا ہے کوئی سیاسی اجتماع ہو رہا ہے جہاں پبلک گیدرنگ ہو رہی ہے پبلک گیدرنگ اس طرح کی ہے یا مساجد ہو گئی اسکول ہو گئے ہسپتال ہو گئے اس طرح کی پبلک کے مقامات جہاں بچے بھی آتے ہیں بزرگ بھی آتے ہیں ہر طرح کی ایج کے لوگ آتے ہیں پارکس ہو گئے پبلک پارکس اس طرح کے مقامات پہ آپ اسلحے کو نہیں لے جا سکتے اس پہ مکمل پابندی ہوتی ہے اگر آپ لے جا رہے ہیں تو اپنی گاڑی کے اندر رکھئے یا اپنے وہیکل کے ٹرنگ کے اندر اسے سیف رکھئے پارک وغیرہ کے اندر یا اس طرح کی جگہوں پہ آپ اسلحہ لے کے نہ چلیں اس پر مکمل پابندی ہے اس ویڈیو کے اندر میں نے کوشش کیے کہ تمام باتیں کلیئر کروں جو آخر میں یہ بات پھر سے آپ کو بتا دوں کہ ابھی چونکہ چار پانچ دن کے لیے بین لگا ہوا ہے تو اس میں بھی احتیاط کریں لیکن جو بھی بین لگے گا اس میں یہی اصول فالو کیے جاتے تو برائے کرم جو لوگ لا انفورسمنٹ ایجنسیز پولیس اہلکار اور مختلف اس طرح کے اہلکاروں سے سیر حاصل کوئی بحث نہیں کر سکتے یا وہ گھبراتے ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ نہیں سمجھا پائیں گے کہ ہمیں اس لحے لے کے چلنے کی اجازت ہے تو بہتر ہے کہ وہ اس دوران جب تک بین لگا ہوا ہے ویپن کو کنسیل کیری بھی نہ کریں اپنا ویپن اپنے گھر پہ رکھیں ایوری ڈے کیری والا جو حساب ہے وہ فیلحال موخر کر دیں کچھ دن کے لیے اور جن لوگ جو کہ ہم وکلا ہیں یا مختلف اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ بالکل لے کے چل سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے آخر میں بار بار یہ بات بتاتا چلوں میں اپنے میں یہ بار بار بتاتا چلوں پورے ویڈیو میں میں ہیمرنگ کر رہا ہوں آپ کو کہ ویپن کنسیل کیری ہونا چاہیے ویپن کسی بھی طرح سے نمائش نہیں ہونی چاہیے اس کی وہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے اور چھپا ہوا ہونا چاہیے تو اس صورت میں آپ اپنا اسلحہ اپنی دفاع کے لیے لکھ سکتے ہیں چاہے بین لگا ہو یا نہ لگا ہو امیر ہے کہ آج کے ویڈیو میں تمام باتیں میں نے کور کر لی ہیں اور جو جو فیل بدی ایکسٹیمپور میرے ذہن میں بھی کوئی بات آئی تو میں نے وہ بھی آپ سے شیئر کر دی ہے میرے ویڈیوز میں عموماً یہ چیز ہوتی ہے کہ میں کوئی سکرپٹڈ ویڈیو نہیں بناتا ہوں تو غلطی کے امکان بہت ہو سکتے ہیں تو اگر کوئی غلطی ایسی ہو جس میں معذرت کی گنجائش ہو تو معذرت میں طلب کرتا ہوں آپ سے اور اگر کوئی تصیح کی گنجائش ہو تو مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کسی اور پریزنٹیشن کے ساتھ آج کے لیے اللہ حافظ